ایک خاص وضیفہ ماہ شبان المعظم کے حوالے سے ہے ماہ شبان المعظم میں روزانہ کی بنیاد پر آپ نے اس وضیفے پر عمل کرنا ہے وضیفہ کیا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعویزِ ہر بلا ہے صلی علی محمد وآلہ وسلم سنیے اہلِ بیتِ اتحاد کے روشن چراب حضرتِ سیدنا امام جعفرِ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ماہ شبان المعظم میں روزانہ کی بنیاد پر سات سو مرتبہ درود شریف پڑھے فضیلت کیا حاصل ہوگی اللہ پاک کچھ فرشتے مکرر فرما دے گا جو اس کے درودِ پاک کو پیارِ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں پہنچائیں گے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحِ مبارف خوش ہوگی مزید کیا برکتیں حاصل ہوں گی پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درودِ پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو کمال کی فضیلتیں بہت شاندار فضیلتیں تو نیت کرنے کہ انشاءاللہ ان کریم خصوصیت کے ساتھ ماہِ شابان المعظم میں سات سو مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اللہ توفیق دے تو رودانہ کی بنیاد پر درودِ پاک پڑھنے کے عادت بنائیں دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو گر حاضری کی تمنہ ہو تو درود